جب ہم فارمر کی ڈیسیئن میکنگ کی بات کرتے ہیں انڈر شارٹرن تو اس شارٹرن ڈیسیئن میکنگ میں جو بھی فارمر ڈیسیئن کرتا ہے جب ہم نے یہ ساری ڈسکشن کی تھے انڈر شارٹرن فریمورک تو ہم نے وہاں پہ ازیوم کیا تھا اور ہم نے یہ بھی ازیوم کیا تھا پرائیس آف آوٹپٹ آلسو رمین کانسٹینٹ کہ دیس دو دیس پرائیس آر نوٹ انڈر دی کنٹرول آف دی فارمر ہاں جی فارمر کے کنٹرول میں کیا تھا فارمر کے کنٹرول میں تھا لیول آف آوٹپٹ دائٹی کین پروڈیوز اور ساتھ میں کیا تھا کونٹیٹی آف انپوٹس دائٹی کینگوز تو میک پروڈکشن لیکن شارٹرن میں ہم نے ایک اور بات بھی ازیوم کی تھی کہ there is only one variable factor of production while all other factors are constant اور ہم نے وہاں پہ ایک آپ کہہ لیں پروڈکشن فنکشن ایک انیلائز کیا تھا کہ ویٹ آوٹپٹ is a function of labor against given quantity of other inputs یا ہم نے وہاں پہ بات کی تھی کہ آوٹپٹ پروڈیوز بائی فارمر is a function of fertilizer used against given quantity of other input کہ وہاں پہ ہم نے ایزیوم کیا تھا there is only one variable factor of production while all other factors of production are constant لیکن ابھی ہم کیا کریں گے ہمارا objective یہ ہے کہ ہم انیلائز کریں گے کہ فارمر کی decision making کیا ہوگی when he is using two variable inputs اب یہاں پہ variable inputs کیا ہو سکتے ہیں it might be possible کہ ہم یہاں پہ consider کر لیں کہ agriculture output is a function of labor and capital against given quantity of other inputs اب یہاں پہ جو بھی ہم نے inputs use کر رہے ہیں it might be possible those two inputs are substitute ہاں جی substitution کی nature بھی کیا ہوگی کہ it might be possible two inputs are perfect substitute it might be possible two inputs are imperfect substitute of each other یا ہم یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے جن دو inputs کے ہم بات کر رہے ہیں those two inputs are perfect complement of each other لیکن اگر جب ہم agricultural output کے ریفنس میں بات کریں گے اور میری assumption کیا ہے کہ two inputs are substitute of each other اگر ایک فارمر decide کرتا ہے کہ he has to remove weeds from his agricultural field تو اس میں سے weeds کو remove کرنے کے لیے فارمر کے پاس دو methods ہو سکتے ہیں he can use two types of inputs either he can use labor intensive method of production or he can use capital intensive method of production جب ہم labor intensive کی بات کرتے ہیں وہاں پہ کیا ہے کہ فارمر ہاں جی ایک لیبرر ہائر کرتا ہے اسے کہتا ہے یار اس خیت میں سے جو بھی جڑی بوٹی ہے اس کو آپ remove کرو کس طرح وہ remove کر رہے ہیں بائی یوزنگ لیبر لیکن اگر ہم capital intensive والی سائیڈ پہ جائیں تو وہاں پہ کیا ہوگا فارمر ویلیوز سم سپری کون سا سپری ہو جی کوئی بھی ہر بھی سائیڈ لے گا to remove جڑی بوٹیوں from his field کہ جی دو انپوٹس ہیں ایک لیبر دوسرا کیا ہے capital capital کس فارم میں اندھی فارم آف اربی سائیڈ اور لیبر کیا ہے کہ جو بھی لیبر انوال ہوگی to pull out جڑی بوٹیوں یا ویڈز from his field پھر اسی پیٹرن پہ جب ہم جی اگر میں بات کر لوں لائف سٹاک پروڈکشن کی کہ میں بات کر رہا ہوں سپوس میٹ پروڈکشن کس چیز کا فانکشن ہے جی it is a function of animal fodder fodder بھی کیا ہو سکتے ہیں کہ it might be possible there are two types of the fodder green fodder dry fodder green fodder کیا ہے جی کوئی بھی سبس چارہ یوز ہو رہا ہے ساتھ میں کیا ہے خوشک چارہ خوشک چارہ کس فارم میں ہم ویٹ سٹراک کو بڑا یوز کرتے ہیں as a خوشک چارہ as a fate for animal ہاں جی توڑی جسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ سبس چارہ بھی یوز ہو رہا ہے توڑی بھی یوز ہو رہی ہے کس لیے to produce میٹ پھر اسی پیٹرن پہ جب بھی ہم یہ ساری discussion کریں گے whenever a formal use to imports یہاں پہ ہم ابھی اس اسے categorize کریں under two subheading labor and capital اور ساتھ میں ہماری assumption کیا ہے کہ these labor and capital are substitute to each other to some extent ہاں جی perfect substitutes تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ they have the substitutability with each other ہاں جب کون سا combination use ہوگا to produce output اب یہ جو choice of inputs ہے کہ when there are more than one variable input factor this is the issue of long run اور یہ جب ہم کہتے ہیں کہ choice of input کہ when there are more than one variable factor production then kiss base پہ وہ different combination of inputs کو چوز کرے گا یہ depend کرے گا on the relative prices of those to input کہ جی فارمر کو کیا cost bear کرنا پڑے گی to use labor and capital to produce output اب اگر ہم میں اس سارے کو summarize کر دوں کہ جی جب ہم بات کریں گے economics of input and product substitution کی یہ basically ہم ایک concept analyze کریں گے فارمر behavior in long run لیکن لیکن long run میں بھی چیز ہیں to some extent simplify رکھنے کے لیے میری assumption کیا ہے there are only two variable factor production اور ساتھ میں یہاں پہ کیا ہے technology is given کہ there is no change in technology under given technology which combination of input will be used by the former to produce agricultural output decision ہوگا on the basis of prices of those imports اور پہ 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 еспی پہ چیز پہ پہ